موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین مجلس میں آپ کا مزبان مصطفیٰ جمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں استقبال کرتا ہوں اور ناظرین اکرام آپ کا بھی پرتپا خیر مقدم ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے بہت ہی نامور اور مشہور شورہ اکرام تشریف فرما ہے ہم ان کا ایک مختصر سے تعارف پیش کرتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں جناب رفیق قاضی صاحب پونے سے آپ تشریف لائے ہیں آپ کا استقبال ہے اور اسی طریقے سے جناب محمد حسن خان اشرفی صاحب آپ بھی پونے سے تشریف لائے ہیں آپ کا بھی استقبال ہے اور جناب نظر نقشبندی صاحب ممبئی سے تشریف فرما ہے ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں آئیے اس بابرکت مجلس کا آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال کی ایک نظم سے اس نظم کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مشہور اور مائناز گلوکار اور شاعر جناب وجاہت عظمت دائم صاحب کو آپ محتاج تعارف نہیں ہیں اس سے پہلے کئی بار ہمارے پروگرام کو زینت بخش دکے ہیں جناب وجاہت عظمت دائم صاحب سے کہ آپ مائیک پہ تشریف لائیں لنایت کرم شکریہ مہربانی اسلام علیکم ورحمت اللہ علامہ اقبال کی یہ نظم جو ہے بڑی مشہور ہے اور اس میں بڑی ایک نصیحت کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اسی زمن میں چار مصرے ہیں جو میں اپنے پڑ دینا چاہتا ہوں اس سے ممکن ہے کہ وہاں اسے میل کھا رہا ہو شیائد ارض ہے کہ رہ بھی رہبر بھی ہیں آلِ نبی قرآن بھی رہ بھی رہبر بھی ہیں آلِ نبی قرآن بھی پھر بھی شکوا ہے کہ منزل کا پتہ ملتا نہیں پھر بھی شکوا ہے کی منزل کا پتہ ملتا نہیں راہ بھی رہبر بھی ہیں آلِ نبی قرآن بھی پھر بھی شکوا ہے کہ منزل کا پتہ ملتا نہیں مسلکوں کی یہ لڑائی یہ عقیدوں کے تضاد راہ بھی رہبر بھی ہیں آلِ نبی قرآن بھی پھر بھی شکوا ہے کہ منزل کا پتہ ملتا نہیں مسلکوں کی یہ لڑائی یہ عقیدوں کے تضاد ایسے جذبوں کو بقا کا راستہ ملتا نہیں ایسے جذبوں کو بقا کا راستہ ملتا نہیں اپنے اشعار مصروں کی بعد میں نظم پیش کر رہا ہوں پھر چراغ لالا سے پھر چراغ لالا سے پھر چراغ لالا سے چراغ لالا سے روشن ہوئے کو دمن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے موسیقی بہت اچھا بھول ہے سہران یا پریہ قطار اندر قطار اودے اودے لیلے نیلے پیلے 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 پیرہن اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن موسیقی موسیقی بہت اچھا بہت اچھا برگ گل پر رک گئی شب نم کا موتی بہت اچھا اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کی رنگ چا کہنے ہیں اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی رنگ اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی رنگ اور یہ اللہم اکبال کا جو ایک اصل رنگ ہے کہ شاہری کے ساتھ انہوں نے جو نسائے قوم کے لئے شاہد اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پھر چراغ لالہ سے اور یہ شعر خاص من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن پھر چراغ لالہ سے آخری شعر پیش کر رہا ہوں اور سب سے اچھا شعر پانی پانی کر گئی مجھ کو کل اندر کی یہ بات بہت اچھے پانی پانی کر گئی مجھ کو کل اندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نتن تیرا آنمن تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا آنتن پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغِ چمن پھر چراغ لالہ سے شکریہ بہت اچھے یہ تھے جنابِ وجاہت عظمت دائم صاحب جو اپنے مخصوص لب و لہجے میں علامہ اقبال کی ایک نظم گنگنا رہے تھے ناظرین اکرام بڑے ہی خوبصورت ماحول میں ہمارا پروگرام آگے بڑھ رہا ہے لیکن وقت ہو رہا اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا آپ کہیں جائیے گا نہیں وقفے کے بعد ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ ناظرین اکرام وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے آپ کے محبوب پروگرام رنگ و نور دینی مشاعرے میں آپ اس وقت سن رہے ہیں ملک کے مشہور اور نامور شورہ اکرام کا کلام آئیے اس نششت کو اور آگے بڑھاتے ہیں میں اس وقت آواز دینے جا رہا ہوں پونے مہاراست سے تشریف لائے ہوئے ایک محترم شاعر جنابِ رفیق قاضی صاحب کو رفیق قاضی صاحب ایک اچھے شاعر ایک اچھے صحافی اور سماجی کارکن ہیں پونے غزل اکیڈمی کے سیکریٹری بھی ہیں پیشے کے اعتبار سے آپ ایک بلڈر ہیں کانٹیکٹر ہیں اور ایک اچھے سیویل انجینئر ہیں ہم ان کے جذبے اور حوصلے کو سلام کرتے ہیں کہ دنیا کی ان مسروفیات اور مشغولیات کے باوجود آپ مشقص و خنجاری رکھے ہوئے ہیں یہ آپ ہی کا کمال ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حمت اور توانائی بخشی ہے آپ اردو عدب کے خدمت کر رہے ہیں بڑے عدب کے ساتھ میں ارتماس کروں گا رفیق قاضی صاحب کو کیا مائک پہ تشریف نہیں معزز حاضرین اور ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک قطع پیش خدمت ہے کہ حسن کردار سے میں جب بھی سور جاتا ہوں دیکھنے والوں کی سوچوں میں اتر جاتا ہوں دیکھنے والوں کی سوچوں میں اتر جاتا ہوں کوئے قاتل سے بھی با آفیت و حفظ و اما کوئے قاتل سے بھی با آفیت و حفظ و اما سائے میں ماں کی دعاوں کے گزر جاتا ہوں بہت اچھا سائے میں ماں کی دعاوں کے گزر جاتا ہوں اور بطور خاص یہ شیر کہ ڈوبنے والوں کی کشتی کو بچانے کے لیے دوبنے والوں کی کشتی کو بچانے کے لیے نا خدا بن کے سمندر میں اتر جاتا ہوں بہت اچھے نا خدا بن کے سمندر میں اتر جاتا ہوں ایک مطلع اور ایک شیر کہ جب جب دکھائی دے ہمیں نفرت دکھائی دے جب جب دکھائی دے ہمیں نفرت دکھائی دے اس دور میں بتا کہاں الفت دکھائی دے کہتے ہیں سب سے اچھا ہے ہندوستان پھر کہتے ہیں سب سے اچھا ہے ہندوستان پھر کیوں دل میں ہر کسی کے عداوت دکھائی دے کیوں دل میں ہر کسی کے عداوت دکھائی دے غزل کا مطلع پیش خدمت ہے کہ چاروں طرف سے دیکھئے دنیا شرر میں ہے گافل نہیں خدا بھی سب اس کی نظر میں ہے گافل نہیں خدا بھی سب اس کی نظر میں ہے طوفان کہیں پہ ہے تو ہے سوکھا کہیں کہیں طوفان کہیں پہ ہے تو ہے سوکھا کہیں کہیں ہر کوئی اس عذاب کے زیر و زبر میں ہے ہر کوئی اس عذاب کے زیر و زبر میں ہے کاٹے گلے کہیں کہیں زندہ جلا دیا انسان آج کل کا تو خونی بھور میں ہے انسان آج کل کا تو خونی بھور میں ہے کچھ مذہبی ہے جھگڑے تو کچھ ذات پات کے کچھ مذہبی ہے جھگڑے تو کچھ ذات پات کے اپنے خدا کو بھول بشر کس اثر میں ہے اپنے خدا کو بھول بشر کس اثر میں ہے اور بگڑے ہیں اس قدر ابھی انسان کے عمل بگڑے ہیں اس قدر ابھی انسان کے عمل بازار ماں بہن کو دکھایا جو گھر میں ہے بازار ماں بہن کو دکھایا جو گھر میں ہے اور یہ شیر کہ ہم کھو چکے ہیں اپنا سکون چین اور امن ہم کھو چکے ہیں اپنا سکون چین اور امن ہمدردی پیار اور خلوص کس نگر میں ہے ہمدردی پیار اور خلوص کس نگر میں ہے مقتہ ہے کہ ہر ایک سے پیش آؤ محبت سے اے رفیق ہر ایک سے پیش آؤ محبت سے اے رفیق الفت کا درجہ اونچہ خدا کی نظر میں ہے الفت کا درجہ اونچہ خدا کی نظر میں ہے چاروں طرف سے دیکھ یہ دنیا شرر میں ہے گافل نہیں خدا بھی سب اس کے نظر میں ہے مجھے اور غزل سنانے کا حکم ہوا ہے تو لیجئے پہلے چند آشار کہ راتوں کو چراغوں سے سروکار نہیں ہے راتوں کو چراغوں سے سروکار نہیں ہے اب کوئی اندھیروں ہی سے بیزار نہیں ہے اب کوئی اندھیروں ہی سے بیزار نہیں ہے آکھوں میں ہیا تو ہے مگر پیار نہیں ہے آکھوں میں ہیا تو ہے مگر پیار نہیں ہے تعظیم ہے تحریم کو تیار نہیں ہے کہتے ہیں یہاں پیار سے ہیں ہندو مسلمہ کہتے ہیں یہاں پیار سے ہے ہندو مسلمہ کیا ان میں تعصب کی دیوار نہیں ہے کیا ان میں تعصب کی دیوار نہیں ہے رمضان دیوالی کوئی اب کیسے منائے رمضان دیوالی اب کوئی کیسے منائے دہشت سے مبرہ کوئی تہوار نہیں ہے دہشت سے مبرہ کوئی تہوار نہیں ہے جیتے ہیں یہاں خوف کے ماحول میں سب لوگ جیتے ہیں یہاں خوف کے ماحول میں سب لوگ جو رات پر امن وہ ہموار نہیں ہے جو رات پر امن وہ ہموار نہیں ہے ہم دردیاں دل میں ہیں مگر کیا کرے کوئی مذہب جو محبت کا تھا ہموار نہیں ہے مذہب جو محبت کا تھا ہموار نہیں ہے اور یہ آخری شر کہ نفرت کی عداوت کی جڑے کانٹ کے پھیکے نفرت کی عداوت کی جڑے کانٹ کے پھیکے اب ہاتھ میں لیڈر کے وہ تلوار نہیں ہے اب ہاتھ میں لیڈر کے وہ تلوار نہیں ہے نفرت کی عداوت کی جڑے کانٹ کے پھیکے اب ہاتھ میں لیڈر کے وہ تلوار نہیں ہے راتوں کو چراغوں سے سروکار نہیں ہے اب کوئی اندھیروں ہی سے بیزار نہیں ہے شکریہ بہت اچھے بہت یہ تھے جناب رفیق قاضی صاحب جو اپنے اشعار سے نواز رہے تھے اب اس کے بعد میں دعوت سخن دوں گا پونے سے تشریف لائے ہوئے شاعر جناب محمد حسن خان اشرفی صاحب کو آپ ایک اچھے شاعر ایک اچھے ناتخان اور صحافی ہیں دو ماہی رسالہ کونین کے آپ ایڈیٹر بھی ہیں آپ کی کئی تصنیفات زیر تباہ ہیں خاص طور سے حافظ شیرازی کی سو منتخب غزلوں کا اردو منظوم ترجمہ جلد ہی منظر عام پہ آ رہا ہے میں بڑے عدب سے التماس کروں گا جناب محمد حسن خان اشرفی صاحب کو کہ آپ مائی پہ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ بیتاب تیرے حجر میں دل بھی ہے نظر بھی بیتاب تیرے حجر میں دل بھی ہے نظر بھی بڑھتا رہے الفت میں میرا سوز جگر بھی بڑھتا رہے بہت اچھا یہ تھے جناب محمد حسن خان اشرفی صاحب جو اپنی نظم پیش کر رہے تھے اب اس کے بعد میں زحمت سخن دوں گا جناب نظر نقش بندی صاحب کو کہ آپ مائی پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محضوظ فرمائیں آپ اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے چکے ہیں آپ کا مجموع کلام تھوڑی سی برسات منظر عام پہ آ چکا ہے پڑے عدب کے ساتھ میں التماس کروں گا جناب نظر نقش بندی صاحب کو کہ آپ مائی پہ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے کرن امید ہے حاضرین و ناظرین پسند فرمائیں گے ایک صبح کہا مہر منور سے کسی نے ایک صبح کہا مہر منور سے کسی نے اطراف میں بستے ہیں غریبان وطن بھی اطراف میں بستے ہیں غریبان وطن بھی ان پر بھی کبھی مہر و محبت کی نظر ہو مدت ہوئی دیکھی نہیں ایک تازہ کیرن بھی اطراف میں بستے ہیں غریبان وطن بھی ان پر بھی کبھی مہر و محبت کی نظر ہو مدت ہوئی دیکھی نہیں ایک تازہ کیرن بھی دن میں بھی جہاں رہتا ہے راتوں سا اندھیرہ بہت اچھے دن میں بھی جہاں رہتا ہے راتوں سا اندھیرہ ان خست مکانوں میں گھٹن بھی ہے تھکن بھی اور سوکھے ہوئے ہوتوں پہ دعائیں ہیں فغاں ہیں بہت اچھے آنکھوں میں اداسی ہے تو سینے میں جلن بھی ہے بہت اچھے بہت اچھے دریا بھی ہے راہوں میں میری کوہ و دمن بھی گردش ہے میری سب کے لیے ایک برابر گردش ہے میری سب کے لیے ایک برابر مٹی بھی جلا پاتی ہے اور برگ اسم ان بھی بہت اچھے لیکن یہ امیدوں کے سہارے نہیں جیتے ہر وقت کیا کرتے ہیں جینے کے جتن بھی لیکن یہ امیدوں کہ سہارے نہیں جیتے ہر وقت کیا کرتے ہیں جینے کے جتن بھی ہاں حضرت انسان کی ہے ہر بات نرالی ہاں حضرت انسان کی ہے ہر بات نرالی کہہ دو کہ ذرا سیکھ لے جینے کے چلن بھی بہت اچھے مقرر مقرر ہاں حضرت انسان کی ہے ہر بات نرالی کہہ دو کہ ذرا سیکھ لے جینے کے چلن بھی کہتے ہو کہ ہونٹوں پہ دعائیں فغاں ہیں کہتے ہو کہ ہونٹوں پہ دعائیں فغاں ہیں کہہ دو کہ بلا روح ہے آواز بھی زن بھی اور آخری شیر کہ کاہل نہیں رفعت کا سزاوار یہ کہہ دو کہہ دو بیکار ہے اندھوں کے لیے لاکھ کرن بھی بیکار ہے اندھوں کے لیے لاکھ کرن بھی ایک صبح کہا میرے منور سے کسی نے ایک صبح کہا بہت اچھے یہ تھے جناب نظر نقشبندی صاحب جو کرن کے عنوان سے اپنی نظم پیش کر رہے تھے ناظرین اکرام آج کی اس نششت میں شوراہ اکرام نے نہائیت ہی عمدہ اور بامانی کلام پیش کیا مجھے امید ہے کہ آپ خاصا محضوظ ہوئے ہوں گے جی چاہ رہا تھا کہ یہ نششت چلتی رہے ہم شوراہ اکرام سے ان کا کلام سنتے رہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ وقت کی تنگدامانی ہمیں مزید اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے اس لئے یہی پر ہم اختتام کا اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی نششت میں پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ